ہمیں ایک سائنٹیز دکھایا جاتا ہے جو کہ ایک عجیب سے کریچر کو اپنی باڈی میں ڈال رہا تھا جس کے بعد اس کی آئیز بلو ہو جاتی ہیں اور وہ ایک ویر وولف میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور اسی کے ساتھ سین کٹ ہوتا ہے اور ہمیں مووی کے مین کریکٹر لینڈ چون کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنی کار سے کٹس کو ڈلیور کر رہا تھا اور تب ہی چون نیو سنتا ہے کہ سیٹی میں کچھ لوگ عجیب طرح سے گائب ہو رہے تھے اسی ترمیان چون کو اس کے انکل سونگ کی کال آتی ہے اور وہ اس کو برڈے وش کرتے ہیں تب ہی اس کو اپنے راستے میں ایک کار پلٹی ہوئی دکھائی دیتی ہے وہ اس کار میں آدمے کو بچانے کی کوشش کرتا ہے لیکن جب وہ اس کار میں جاتا ہے تو تب ہی وہ کریچر جو ہم نے مووی کے سٹارٹ میں دیکھا تھا اس لڑکے کی باڈی میں سے نکل کر چون کی باڈی میں چلا جاتا ہے جس سے کہ وہ بھی ایک وولف میں کنورٹ ہو جاتا ہے تب ہی وہاں پر ایک سیکرٹ کمانڈو کی فورس آتی ہے جس کو دیکھ کر یہ لگ رہا تھا کہ وہ اس کو پکڑنے کی پوری تیاری میں آئے ہوں لیکن یہ کافی نہیں تھا جون جیسے ہی ویر فولف میں کنورٹ ہوتا ہے تو وہ آسانی سے وہاں پر سب کو مار دیتا ہے لیکن لاس میں اس کو ایک لیڈی فائٹر گرین بولٹ سے فائر کر دیتی ہے اور تب ہی وہ وہاں سے فوراں بھاگ جاتا ہے لیکن اس بات سے ان کمانڈرز کا لیڈر بلکل بھی خوش نہیں تھا کیونکہ وہ کافی ٹائم سے ایک ایسی پرسن کی تلاش میں تھا جو اس کریچر کے ساتھ پرفیکٹ سیٹ ہو سکے اسی لیے اس کو آج تک ایسا کوئی بھی آدمی نہیں ملا تھا دوسری طرف جون جب گھر جاتا ہے تو وہ اچیب سے چانور کی طرح کھانا کھاتا ہے اور چانوروں کی طرح ہی ریائک کرتا ہے اور لاس میں اس کو وومیٹنگ بھی ہوتی ہے کیونکہ اس نے اتنا زیادہ کھانا کھا لیا تھا اور جب وہ اپنے آپ کو میرر میں دیکھتا ہے تو اس کو میرر میں ولف کا ریفلیک نظر آتا ہے جس سے وہ کافی زیادہ در جاتا ہے اور اپنی بار ٹب میں ہی بہوش ہو جاتا ہے اور جب وہ اٹھتا ہے تو اپنے اندر کو چنچنگز کو نوٹیس کرتا ہے جیسے کہ اس کے سننے کی پاور کافی زیادہ تیز ہو گئی تھی پھر تب ہی وہ ایک نیو سنتا ہے جس میں یہ بتا رہے تھے کہ بارہ سال پہلے انہوں نے ولف کے جو سکرچز دیکھے تھے بیسے ہی سکرچز لاز نائٹ ان کو ملے ہیں جسے سن کر جون کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے پھر جب صبح کو جون اپنے کام پر ج جاتا ہے تو اس کا آنر اس پر کافی زیادہ ناراض ہوتا ہے کیونکہ لاس نائٹ اس نے اپنی کار کو گڑ سے بھری ہوئی روڈ پر ہی چھوڑ دیا تھا اس کے بعد جب جون کا آنر اس کو غصے میں ایک کین سے ہٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تب ہی وہ اس کین کو دوبارہ ہٹ کرتا ہے جس سے وہ کین ایک وال میں جا کر لگتا ہے اور وہ اس وال میں اتنی زور سے لگتا ہے کہ وہ اس وال کو کر دیتا ہے جسے دیکھ کر اس کا آنر کافی زیادہ ڈر جاتا ہے اور جون وہاں سے بینا کچھ بولے ہی چلا جات ہے اسی بیچ ہم دیکھتے ہیں کہ جون پر ایک آدمی نے نظر رکھی ہوئی تھی اور ساتھ ہی جون روڈ پر ایک بچی کو ایکسیڈن سے بھی بچاتا ہے اور ساتھ ہی اس کو اپنے بچپن کی بھی یاد آ جاتی ہے جس میں اس کو دو بچے پریشان کر رہے تھے لیکن جون کافی زیادہ ویک تھا اور وہ کچھ بھی نہیں کر پاتا لیکن تب ہی اس کی فرنڈ اس کو آگر بچا لیتی ہے اور تب ہی اس کو یاد آتا ہے کہ آج اس کی فرنڈ کا باکسنگ میچ ہے اس لیے فوراں وہ اپنی فرن جن کا میچ دیکھنے چلا جاتا ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی فرنڈ اپنے اپنن سے فائٹ تو چیت لیتی ہے لیکن اس کے باوجود اس کی اپنن اس کو نیچے گرا دیتی ہے لیکن تب ہی جون آ کر اس کو پکڑ لیتا ہے اور تب ہی وہاں پر جم کے آنر کا بیٹا آتا ہے وہ اس کو باکسنگ کے لیے چیلنج کرتا ہے اور جون اس کی بات کو مان بھی لیتا ہے اب جب ان دونوں کی فائٹ ہوتی ہے تو جون ایک ہی ہٹ سے بے ہوش ہو جاتا ہے اسی بیچ ہم کمانڈر ف پورس کے لیڈر کو دیکھتے ہیں جس نے ابھی بھی جون پر نظر رکھی ہوئی تھی اور یہاں پر ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ مووی کے سٹارٹ میں ہمیں جو سائنٹیس دکھایا گیا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ جون کے فادر ہیں جن کی کسی وجہ سے دیتھ ہو گئی تھی اور ساتھ ہی اس کی مدر کی بھی کسی بیماری کی وجہ سے دیتھ ہو گئی تھی جس کی وجہ سے جون بچپن سے ہی اکیلا تھا جس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے جون ایک کمپنی کے ایکسپیر کی آخری امید تھی کیونکہ وہ کرییچر جو جون کی باڈی کے اندر تھا وہ جون کی باڈی کے ساتھ پوری طرح سے اٹیچ ہو گیا تھا اسی لیے اب اس کمانڈر فورس کا لیڈر شاہو نے کمانڈر سے جل تز جل جون کو پکڑنے کے لیے کہتا ہے دوسری طرف جب جون کو ہوش آتا ہے تو وہ اپنی فرینڈ کے گھر تھا وہ جون سے پوچھتی ہے کہ میرے منہ کرنے کے بابا جوت تم نے وہ چیلنج ایکسپٹ کیوں کیا وہ اس کو بتا ہی رہا ہوتا ہے اسی ترمیان وہ ا جسی ایک سہلولین نام کی کمپنی کی تھی اس کمپنی کے لیے دراصل جون کے فادر اور وہ لیڈی کام کیا کرتے تھے جس لیڈی نے اس رات جون کو شوٹ کرنے کی کوشش کی تھی اس کے بعد جون کے فرینڈ جون کو اپنے بھائی کی تصویر دکھاتی ہے کیونکہ کسی ایک میسٹریوس طریقے سے گائب ہو گیا تھا جون اس کو بتاتا ہے کہ اس نے اس کے بھائی کو اسی کمپنی میں دیکھا ہے تب ہی وہاں پر اسی کمپنی کے لوگ جون کو پکڑنے کے لیے آ جاتے ہیں اب جون ان لوگوں سے بچنے کے لیے انہی کی کار کے نیچے چھپ جاتا ہے اور ان کو ٹریک کرنے کے لیے اپنا فون ان کی کار میں ہی چھوڑ دیتا ہے بعد میں اس کی فرینڈ جون سے پوچھتی ہے کہ وہ لوگ یہاں پر کیوں آئے تھے جون اس کو بتاتا ہے کہ وہ لوگ مجھے یہاں پر لینے آئے تھے کیونکہ میرے اندر ایک کریچر ہے جس پر وہ لوگ ایک ریسرچ کر رہے ہیں اب اس کے بارے میں اور زیادہ جاننے کے لیے جون اپنے انکل سونگ کے پاس جاتا ہے جب جون انکل سونگ سے ملنے چاہتا ہے ان کے لیب میں تو وہ دیکھتا ہے وہاں پر آگ لگی ہوئی ہے وہ ان کو وہاں پر آگ سے بچاتا ہے اور پھر وہ اس کمپنی کے بارے میں انکل سونگ سے پوچھتا ہے لیکن اس بارے میں انہیں کچھ بھی پتا نہیں ہوتا اس کے بعد جب جون واپس جا رہا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پھر سے اس کا کوئی پیچھا کر رہا تھا اس بار وہ اس کو پکڑ لیتا ہے فرینڈ کے گھر اس لڑکے کو لے جاتا ہے وہ لڑکا اس کو بتاتا ہے کہ وہ اس کا پیچھا کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن وہ اس س رہا تھا اور ساتھ ہی میں وہ ایک ہیکر بھی تھا جس نے بڑے بڑے کرمینلز کو کچھ ہی سیکنڈز میں پکڑ لیا تھا اس لیے جون اب اس لڑکے کو اپنے ٹیم میں رکھ لیتا ہے کیونکہ وہ لڑکا جون کو اس کمپنی کے بارے میں ساری انفرمیشن بتاتا ہے وہ اس کو بتاتا ہے کہ وہ ایک ایسی کمپنی ہے جو آئل کے بزنس کے لیے فیمس ہے مگر اس کمپنی کی ایک دارگ سائٹ بھی ہے وہ لوگ دوسری کنٹریز سے الیکل کیمیکل ویپنز کو ٹریٹ کرتے ہیں اور اسی کمپنی میں جون کے فادر اور انکل زونگ بھی کام کیا کرتے تھے اسی بیچ وہ جون کے فرنڈ کو یہ بھی بتاتا ہے اس کے بھائی کے گائب ہونے سے پہلے اس نے اس سے کانٹیک کیا تھا اور وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ جتنے بھی لوگ گائب ہوئے ہیں انہیں گائب ہونے سے پہلے ایک گیم کھیلنے کا آپشن دیا جاتا ہے جس سے جون کی فرنڈ بھی اس بات پر ایکری کرتی ہے کیونکہ اس کے بھائی لاتی ہے جس نے جون کو کمپنی کے بارے میں ساری انفرمیشن دی تھی اس سے پہلے وہ اس کو کچھ بتاتا وہاں پر شاہو اور اس کی آرمی آ جاتی ہے جون اپنی فرنڈ کو بچانے کیلئے ان کے ساتھ چلنے پر ایکری ہو جاتا ہے جون ان کے ساتھ کار میں پیٹ کر چلا جاتا ہے لیکن اسے دوران جون کی فرنڈ اس کار کا پیچھا کرتی ہے اور اس کار کو روک لیتی ہے اب جون کی فرنڈ کافی اچھی باکسر تھی اسی لیے وہاں پر وہ ان کمانڈرز کا مقابلہ کرتی ہے اور جلدی جون کو ان سے چھوڑوا کر وہاں سے لے جاتی ہے اس کے بعد دونوں انکل زونگ کے پاس جاتے ہیں اور اس کے بارے میں ان سے سب کچھ پوچھتے ہیں اب انکل زونگ ان کو سب کچھ بتا دیتا ہے وہ بتاتا ہے کہ جون کے فادر اور وہ اس کمپنی میں کام کیا کرتے تھے جہاں پر وہ ایک ایسی میڈیسن بنانا چاہتے تھے جس میڈیسن سے وہ کسی بھی بیماری کو ٹھیک کر سکیں لیکن جب جون کے فادر کی دیت کے بارے میں سب کو پتا چلا تو سب لوگ بہت زیادہ سیڈ ہو گئے جس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے وہ آپریشن بھی بند کر دیا اب سونگ کی یہ بات سن کر جون اپنے فادر کی دیت کا ریزن پوچھتا ہے جس پر وہ یہ بات بتاتا ہے جب اس کی مدر کی دیت ایک بیماری کی وجہ سے ہوئی تھی تو اس کے فادر بہت زیادہ اداس ہو گئے تھے اسی لیے انہوں نے سیلولن کمپنی کے ساتھ اور کام کرنے سے انکار کر دیا تھا لیکن اس کمپنی کو تمہارے فادر کی بات پسند نہیں آئی اور اس کمپنی نے تمہارے فادر کو ایک روم میں بند کر کر آگ چلا کر مار دیا اب یہ باتیں جون کو سن کر بہت زیادہ غصہ آتا ہے لیکن انکل زونگ اس کو منع کرتے ہیں کہ وہ سیلولین کمپنی کے خلاف کوئی بھی ایکشن نہ لے کیونکہ وہ ایک بہت زیادہ پاورفل کمپنی تھی اسی طوران اس کمپنی کا لیڈر اپنے لوگوں کے ساتھ وہاں پر آ جاتا ہے اور جون کے سامنے ہی سونگ کو مار دیتا ہے انکل سونگ کو مرتا ہوا دیکھ کر جون کو بہت زیادہ غصہ آ گیا تھا جس کی وجہ سے وہ ایک دفعہ پھر ولف میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور ان سے وہاں پر فائٹ کرنے لگتا ہے فائٹ کے دوران جون کو وہی گرین بولٹ لگ گئی تھی جس سے وہ دوبارہ سے نارمل ہو گیا تھا اس سے پہلے وہ لوگ اس کو پکڑ پاتے جون کی فرنڈ اس کو ونڈو سے نیچے کرا دیتی ہے تاکہ وہ لوگ اس کو نہ پکڑ سکیں تب ہی ساتھ ہی وہ لڑکا بھی آ جاتا ہے اور جون کو کچھ بھی کرنے سے منع کرتا ہے کیونکہ ابھی وہ لوگ پوری طرح سے ریڈی نہیں تھے وہ اس کو سمجھاتا ہے کہ جب تک وہ تمہیں پکڑ نہیں لیں گے وہ تمہاری فرنڈ کو کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ سب سن کر جون اس پر ٹرسٹ کر لیتا ہے اور اس کے ساتھ چلا جاتا ہے اب جون وہاں سے چلا جاتا ہے اور سمندر کے کنارے بیٹھ کر اپنی پرانی یادوں کو یاد کرنے لگتا ہے اور اپنا لوکٹ بھی دیکھتا ہے جس میں اس کے فادر اور اس کی پکچر تھی اور ساتھ ہی اس نے گلفز بھی پہنے ہوئے تھے اب جب یہ سب کچھ وہ اس لڑکے کو دکھاتا ہے اس کو یہ بات سمجھا جاتی ہے کہ جس جگہ پر اس کے فادر کی دیت ہوئی تھی وہ ایک جیم یہ تھی اب وہ لوگ اس جگہ پر نکل جاتے ہیں وہاں پر جون جب پہنچتا ہے تو وہاں پر ولف کے کچھ نشان نظر آتے ہیں وہاں پر اس کو ایک باکس دکھائی دیتا ہے جون اس باکس کو اپنے لوکٹ سے اوپن کرتا ہے تو اس باکس میں اس کو ایک ٹیپ ملتی ہے جو اس کے فادر نے اس کے لیے ریکارڈ کی تھی جس میں وہ جون کو ایکسپیرمنٹ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ انہوں نے اس کی مدر کو بچانے کے لیے ایک ڈرک بنایا تھا لیکن اس ایکسپیرمنٹ کو سب سے پہلے انہوں نے اپنے اوپر ٹرائے کیا لیکن اس سے پہلے اس کی مدر کی دیتھ ہو گئی پھر انہوں نے اس ایکسپیرمنٹ کو بند کر دیا لیکن اس ڈرک کو اس کمپنی کے لوگ ایز ای ویپن یوز کرنے لگے جس سے کہ کافی سطح لوگوں کے دیتھ ہو گئی اس لیے انہوں نے پھر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس کمپنی کے سارے الیگل کاموں کو وہ روکنے کی کوشش کریں گے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس کمپنی کا لیڈر زونگ کی لیب میں موجود تھا اور وہاں پر سے سارے ایویڈنس کو مٹا رہا تھا تب ہی وہاں پر ان کو اس کا ایک اوبچیکٹ ملتا ہے اس کمپنی کا لیڈر اس اوبچیکٹ کو دیکھ ہی رہا تھا تب ہی اس کو وہاں پر کوئی مار دیتا ہے وہیں دوسری طرف جون اس کمپنی کے ایکسپیرمنٹل لیب میں پہنچ گیا تھا کن وہاں پر وہ لوگ سبھی سیکیورٹی گارڈز کو اپنے گیجٹ کی مدد سے مار دیتے ہیں وہاں پر ہمیں جون کی فرینڈ کو بھی دکھایا جاتا ہے جو وہ دیکھتی ہے تو وہ ساتھ والے روم میں اپنے بھائی کو بھی دیکھتی ہے وہ اپنے بھائی کو دیکھ کر اس بات کا یقین دلاتی ہے کہ جون ان کو یہاں سے چھڑوانے کے لیے ضرور آئے گا اور جون جب اس فیسیلیٹی لیب کے اندر پہنچ جاتا ہے تو وہاں پر بہت زیادہ لوگ آ جاتے ہیں اگل 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 راستے پر چلے جاتے ہیں جون اپنے فرینڈ کو بچانے کے لیے وہاں تک پہنچ جاتا ہے لیکن جب وہ اپنے فرینڈ کو بچانے کے لیے کیس کو ڈھونڈ رہا تھا تب وہاں پر انکل زونگ آ جاتے ہیں زونگ اس کو بتاتا ہے کہ اس کے بلٹ سے اس نے وہ میڈیسن بنا لی ہے جس میڈیسن کو جون کے فادر بھی بنانا چاہتے تھے اس سے پہلے جون وہاں پر کچھ بولتا وہاں پر زونگ اور اس کے فادر کا ویڈیو پلے ہو جاتا ہے جس میں زونگ ان کمپنی کے لوگوں سے مل کر کیمیکل ویپنز کو بنانا چاہتے تھے لیکن جون کے فادر ان کو ایسا کرنے کے لیے روک رہے تھے اسی لیے انہوں نے اس روم میں جون کے فادر کو چھوڑ دیا جس میں آگ لگی ہوئی تھی یہ سب ویڈیو دیکھ کر جون سمجھ گیا تھا کہ اس کمپنی کا ماسٹر مائن کوئی اور نہیں بلکہ انکل زونگ ہے جس نے اس کے فادر کو بھی مارا تھا اسی ترمیان اس کمپنی کے لیڈر کی اسسٹنٹ بھی آ جاتی ہے اس کو بتانے لگتی ہے کہ اس سیلولین کمپنی کا ماسٹر مائن کوئی اور نہیں بلکہ زونگ ہے کیونکہ جون کو وہ سب باتیں اس لیے بتا رہی تھی کیونکہ زونگ نے اس کمپنی کے لیڈر کو بھی مار دیا تھا اسی لیے وہ اسسٹنٹ زونگ پر فائر کرنے لگتی ہے کیونکہ زونگ کو اس بات سے فرق نہیں پڑ رہا تھا کیونکہ جو میڈیسن جون کے بلٹ سے انہوں نے بنائی تھی وہ پہلے ہی اپنی باڈی کے اندر انچیک کر لی تھی کے بعد اب وہ آہستہ آہستہ ویر ولف میں کنبرٹ ہونے لگتا ہے اور وہاں پر جون بھی ایک ویر ولف میں کنبرٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد ان دونوں کی ترمیان وہاں پر بہت زیادہ فائٹ ہوتی ہے اور فائٹ کرتے ہوئے دونوں باہر آ جاتے ہیں اسی طرف جون کی فرنڈ اور اس کا بھائی بھی باہر آ جاتا ہے اب جون کی فرنڈ اس کو بچانے کے لیے زونگ کے گلے میں ایک رسی باند دیتی ہے مگر زونگ کو اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا اُلتا وہ جون کی فرنڈ کو ہی انچٹ کر دیتا ہے اس سے پہلے وہ اس کو مارتا جون رسی کو اوپر کھینچ لیتا ہے جون اپنی فرنڈ کو ایک کرنٹ واہر دیتا ہے جس کا یوز کر کر وہ زونگ کو مار دیتے ہیں اس کے بعد ہم مووی کے اینڈ میں جون کو دیکھتے ہیں جو اپنے گھر میں بیٹھا ایک بک پڑھ رہا تھا وہیں پر نیوز میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ جتنے بھی لوگ میسنگ تھے اب وہ مل گئے ہیں لیکن سبھی کی باڈی پر ایک عجیب سا نشان ہے لیکن جون اب اس کمپنی کی سچائی کو بھی سب کے سامنے لے آیا تھا اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہیں پر اینڈ ہو جاتی ہے